صاف تمام ایکوپمنٹ تمام جو ایلائیڈ فیسیلٹیز ہیں وہ سندھ حکومت آپ کو محسر کر کے دی یہ وہ کمیٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کہ کس طریقے سے آپ ہیلتھ کیر کے نظام میں ریولوشن لاسکتے ہیں کس طریقے سے ہیلتھ کے نظام میں آپ بہتری لاسکتے ہیں جس سے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لای جا سکتی ہے کابینہ نے آج قانون سازی کے حوالے سے پرائیوٹ لینڈنگ ہمارے ہوتی ہے سود کا نظام چلتا ہے کہ وہ جو پرائیوٹ آدمی ہے وہ لوگوں کو تکلیف میں جب وہ ہوتے ہیں تو پیسے دیتا ہے اور پھر ایکزورپٹنٹ ریٹس پر سود لیتا ہے تو اس کو بین کرنے کے لیے آج اگرین ایک بڑا سنگمیل عبور کیا ہے کہ کابینہ نے ڈرافٹ لوگ کی منظوری دی اور انشاءاللہ اس کو کابینہ میں پیش کیا جا گیا تاکہ کابینہ کی بعضابطہ منظوری کے بعد سندھ کے اندر ہم اس پرائیوٹ لینڈنگ کے اوپر بین لگا سکے اور یہ جو پرائیوٹ سود خور لوگ ایک عام آدمی کا استحصال کر رہے ہیں اس چیز کو ختم کیا جا سکے اسی طرح سندھ حکومت نے سندھ کابینہ نے وارٹر بورڈ کو وارٹر ان سیوریج بورڈ کراچی وارٹر ان سیوریج بورڈ کو امپاور کرنے کے لیے اور اس کو انڈیپینڈنس دینے کے لیے تاکہ وہ انڈیپینڈنس چل سکے اس کے ایک نئے بل کی منظوری دی ہے جس کو آج کابینہ نے منظور کیا اور منظوری کے بعد انشاءاللہ اسی اجلاس کے اندر ہم پر امید ہیں کہ اس کو اسیملی میں پیش کر کے اسیملی سے انشاءاللہ ہم منظور کرائیں گے لو ان آرڈر سیچویشن کے حوالے سے آپ سب تمام دوست جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں کراچی شہر کے جو حالات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے دہشت گردی ہو بھتہ خوری ہو کیڈنیپنگ فور رینسم کے واقعات ہو وہ ایک نورمل چیز اس شہر میں بن گئی تھی سندھ حکومت نے ایک ٹارگیٹ آپریشن کراچی شہر میں کیا تمام قانون آفیز کرنے والے اداروں کو وزیرہ علیہ سندھ نے ایک جگہ یک جا کیا اور اس ٹارگیٹ آپریشن کے نتیجے میں جو کاروائی ہوئی آج الحمدللہ کراچی شہر کے اندر امن و امان کی فیچویشن بہت بہتر ہے کوئی اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ کیڈنیپنگ فور رینسم بھتہ خوری کا واقعہ کراچی شہر میں الحمدللہ اللہ کے احسان سے رون امان نہیں ہوتا البتہ سٹریٹ کرائم ایک ہمارے لئے چیلنج ہے اور اس سٹریٹ کرائم کے چیلنج کو عبور کرنے کے لئے سندھ حکومت نے دو فیصلے کی ہے بلکہ تین فیصلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا فیصلہ قانون سازی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کو قانونی اصوروں کو آسان منانے کی ضرورت ہے اس کے ڈرافت مصوتے کے اوپر لاو ڈپارٹمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس نے مل کے مشاورت کرنے کے بعد ایک اپنا ڈرافت تیار کر لے اس کو اگلی کیابینہ میں انشاءاللہ پیش کر کے منجور کریں گے جس میں ہم سسٹم کو آسان کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے اگر اس کی گاڑی چوری ہوئی تو اگر چھے سال مقدمہ چلے گا چھے سال تک وہ گاڑی آپ کی کیس پروپٹی بن گئی آپ اس کو لے نہیں سکتے موبائل فون کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا نقضی کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا اب ہم اس کے اندر ریفارمز لے کے آ رہے ہیں کیا وہ چیز کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی پہلی پیشی پر عدالت اس چیز کا معینہ کر کے جائزہ لے کے تمام مندرجات کو درج کر لے گی اس کے بعد وہ شہری کو ریلیس کر دی جائے اسی طریقے سے وٹنسز کو کس طریقے سے پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے کس طریقے سے جج صاحبان کو فسیلٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے جو ڈی این اے سیمپل ہوتا ہے یا نادرہ کا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو پرائیمری ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی بھی ہم نے ڈرافٹ لوہ تیار کر لیا اور اگلے فیز میں انشاءاللہ کابینہ سے منظور کرائیں گے دوسری چیز تھی سیف سٹی سیف سٹی کے حوالے سے ہم نے سیف سٹی آثورٹی کا قانون منظور کرائے اس کا بجٹ ہم نے ریسنٹلی پیش کر دی ہے اور پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو چکے ہیں نر ٹی سی کو وہ کانٹرائٹ دیا گیا ہے اور پہلے فیز میں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہی ہے کہ جو ریڈ زون اور کراچی کے انٹری ایکجٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر ہم سیف سٹی کے کیمراز انشاءاللہ لگائیں گے اور ٹارگیٹ ہمارا یہ کہ اس سال کے اندر اندر وہ پہلا فیز کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے وزیرہالہ سن نے یہ کمیٹمنٹ دی ہے سیف سٹی آثورٹی کو کہ جو پیسے آپ کو درکار ہوں گے انشاءاللہ وہ پیسے آپ کو دیے جائیں گے اور تیسری چیز پولیس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا سٹاک ایسچینج پر جب واقعہ ہوا تھا تو آر ایس کی ٹیم گئی تھی اور اس نے سٹاک ایسچینج کو سیکیور کرنے میں پولیس کی آر ایس نے کامیابی سے سٹاک ایسچینج کو کسی بڑے نقصان سے بچانے میں کامیاب ہوئی تھی تو آج فیصلہ یہ بھی ہوا کہ آر ایس کو مزید موثر کریں گے کراچی میں دو مزید سینٹرز کھولیں گے ہیدر آباد میں ایک اور سکھر میں ایک اور ایس ایر پی جو ہے اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کے پاس اگزیسٹنگ مین پاور پرسنیل اویلیبل ہوں جو کہ یہ کام کر سکے تو یہ تین بڑے اہم چیزیں یہ اہم فیصلے لاؤ ان آرڈر سیچویشن کے حوالے سے آج کابینہ نے کیے جس کے میں سمجھتا ہوں بڑے مضبط اور دورس اثرات ہوں گے گندوں حالیہ بارشوں کی اجازت سے سیلاب کی سیچویشن میں جو تباہی صوبائی سندھ میں آئی تھی وہ آپ سب کے سامنے کہ ہمارا جو ذریعی نیٹورک تھا ایرگیشن کا نیٹورک تھا سڑکوں کا نیٹورک تھا درونے سندھ ہمارے کراچی کے علاوہ جو باقی عزلہ ہیں اس کے اندر وہ تباہ ہو گیا تھا سب سے بڑا چیلنج تھا سندھ حکومت کے لیے کہ اس سسٹم کو اور نومبر کے مہینے میں گندم کی کاش سٹارٹ ہوتی ہے ہماری ستر فیصد آبادی کا تعلق ذراعت سے ہے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ہم میک شور کریں کہ اس ذریعی زمین سے پانی کو نکالا جائے زمین کو ہموار کیا جائے اور جو ایرگیشن کا نظام ہے اس کو استوار واپس کیا جائے ریہابلیکیٹ کیا جائے تاکہ سندھ کا ہاری اپنی گندم کی جو فصل ہے کے مہینے میں اس کی کاش کر سکے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ وہ تمام کادشیں میرے پارٹی کے چیرمن کی وزیر اعلیٰ سندھ کی منسٹر ایگری کلچر کی منسٹر ایرگیشن کی اور پیپلز پارٹی کی ایک ایک کارکن کی ہماری انتظامیہ کی وہ رنگ لائی اور آپ نے دیکھا پانی کی نکاسی کوئی یقینی بنایا گیا گندم کی کاش الحمدللہ ہوئی بلکہ ماضی کے مخابلے میں زیادہ ہوئی اس سال زیادہ ہوئی اور آج سندھ کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ویڈ پروکیورمنٹ پندرہ فروری سے انشاءاللہ فود ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کر دے گا اور ٹارگٹ ہمارا انشاءاللہ جو جمعیرات کو کابینہ کا اجزاست میں تیہ کر لیا جائے گا کہ ہم 1.4 ملین یا 1.6 ملین ٹن پروکیور کرتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کوانٹم کیا ہوگا گندم پروکیورمنٹ لیکن پندرہ فروری سے انشاءاللہ پروکیورمنٹ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور میں سندھ کے ہریوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں کہ آپ کی مدد سے آپ کی سپورٹ سے جو پارٹی کے چیرمن نے اعلان کیا تھا پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تھا کہ ہاں we will make sure کہ ہمارا کسان کا نقصان مزید نہ ہو اور وہ کاش کرے گندم کی الحمدللہ آپ کے تعاون سے آپ کی مدد سے ہم لوگ کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ آپ گندم کی بہائی بھی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ پروکیورمنٹ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ربی کروپ جو ہمارا مزیر ہے اس کے لئے آٹھ اشاریہ تین نو عرب روپے کی ریلیف کی منظوری کابینہ نے دی اور اگری کلچر ڈپارٹمنٹ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس آٹھ اشاریہ ایک عرب روپے یعنی ایٹ پوائنٹ ون تھری نائن بلین روپیز لوگوں کو فارمرز کو ہاری کو کسان کو انشاءاللہ وہ بھی دینے جائے گا اس کے لئے بھی آج اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو دیریکشن دے دی گئی ہے کے گھر لوگوں کی دکانیں لوگوں کا جو املاک تھا پرائیوٹ پوپٹی تھی اس کو بھی نقصان پہنچا ہمارے پارٹی کے چیرمن نے بلاول صاحب نے آصف ذرداری صاحب نے روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی کا منشور ہے ہم کچھ بھی کر کے جتنے بھی مشکل مالی حالات ہوں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کو چھت دی جائے ہم نے اسٹیمٹ یہ بنا تقریباً کوئی دو ملین گھر ایسے ہیں جو کہ یا تو مکمل طور پر بارش کے نقصان ہوا یا پارشل ان کو نقصان ہوا سند حکومت نے فیصلہ کیا کم تین لاک روپے پر گھر سپورٹ پروائیڈ کریں گے اور پچاس پچاس ہزار روپے کی انسٹالمنٹ کے ساتھ وہ پیسے دیے جائیں گے پہلے فیز میں ہم نے تقریباً بیس لاک متاثرہ املاک متاثرہ خاندانوں کی نشان ریکارڈ کو ویریفائی کر آیا تاکہ کوئی ٹرانسپیرنسی کامپرمائیز نہ ہو کوئی جال کو بنا سکیں آج کابینہ میں معاملہ دیرے بحث آیا اور منظوری یہ ہوئی کہ پانچ مختلف انجیوز کے ذریعے بہت کل کو لوگ الزامات جو لگاتے ہیں شکوک و شبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نے کہ گورنمنٹ اپنا کام کرے گی لیکن گورنمنٹ کے کام کو منٹر کرنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوگی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہوگی جو کہ گورنمنٹ کو بھی دیکھے گی اور اس شہری کو بھی دیکھے گی جو کہ تین لاک روپے سرکار سے لیتی ہے آیا اس نے تین لاک روپے اپنے گھر کو بنانے کے خرچ کیے نہیں کیے وہ جو پچاس پچاس زہ روپے کی انسٹالمنٹ ہے وہ انسٹالمنٹ تب ملے گی جب وہ تھرڈ پارٹی کنفرم کرے گی کہ ہاں مرتضی وحاب صاحب نے یہ جو پچاس زہ روپے لیے تھے خیرپور میں اپنا گھر بنانے کے لیے گمبر میں اپنی تحصیل گھر بنانے کے لیے وہ کیا پچاس زہ روپے اس نے خرچ کیے نہیں کیے جب کنفرمیشن ہو جائے گی کہ ہاں اس نے پچاس زہ روپے خرچ کیے تو اگلی انسٹالمنٹ پچاس زہ روپے کی دی جائے گی تو آج اس کام کو منٹر کرنے کے لیے پانچ ڈیفرنٹ کریڈیبل ویل نون انجیو اس کے ساتھ بھی معایدی کی منظوری سندھ کابی نہ نہیں دی دادو جام شور اور تھر پار کر ان تین جگہوں پہ تھر ڈیف رورل ڈیویلپ مٹ آگنائیزیشن تی آر ڈی پی جو ہے اس کو منظوری دی کہ وہ ایویلویشن اور مونیٹرنگ کا کام کرے گا سیف کو سسٹینیبل ایکشن نوشیر و فروش اور شہید بینیفیر آباد میں یہ کام کر کے دے گا ہین جو کہ اگین بڑی مشہور کریڈبل آگنائیزیشن ہے وہ تھٹا عمر کوٹ سکھر کراچی ہیدر آباد اور گھوٹکی کے اندر اپنی خدمات کو سرانجام دے گا این یہ آلیڈی اگزسٹنگ ہمارے کام کرتے ہیں وہ بدین مٹیاری سجاول ٹنڈو محمد خان میرپور خاص اور سانگڑ میں اپنی خدمات سرانجام دیں گے اور آخر میں سرسو سندھ رورل سپورٹ آگنائیزیشن وہ جیکب آباد کمبر لڑکانہ شکارپور اور خیرپور میں انشاءاللہ اپنی خدمات ریلیف کا ٹارگیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے آسیف علی زرداری صاحب کا سندھ حکومت کا ہے وہ میکزمم ریلیف لوگوں کو دی جائے اور ٹرانسپیرنٹلی اوبجیکٹیو فیرلی اس ریلیف کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے مانیٹر بھی کیا جائے اس کو ایوائلویویٹ بتاتے یا کابینہ کے اجلاس میں سندھ کے جیلوں کی تزین و آرش کا بھی کوئی فیصل ہوا ہے چونکہ جیل تیاریخ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور کیا اس حوالے سے سندھ حکومت کی کیا ایک معاملی ہوگی اور سنائے کہ جیل میں واقع تیاریں بھی ہو رہی رنگ روگن بھی ہو رہا تھا تو نو بجے جلاس شروع دھائی بجے خاتم ہوا ان ساڑھے پانچ گھنٹوں میں تو جیل کے حوالے سے نہ کوئی ایجنڈا زیرے بحیث آیا نہ اس بارے میں گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ہم تو وہ واحد حکومت ہیں جس نے انگریس کا بنائیوہ اٹھارہ سو چورانوے کا جو پریزنز ایک تھا اس کو ختم کیا دوہزار انیس میں اور سندھ پریزنز اینڈ کریکشنل فسیلٹیز کا قانون اس معزز اسیمبلی سے منظور کر رہا ہے جو کہ تمام قیدیوں کے بنیادی حقوق کو گیرنٹی کرتا ہے تو اس جیل میں کوئی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کوئی آئے یا کسی اور وجہ سے آئے جو بھی آئے گا اس کے بحث قیدی جو حقوق ہے اس کی زامن سندھ حکومت اور انشاءاللہ وہ حقوق ان کو فرام کیا جائیں گے نمبر ایک نمبر دو جو لوگ بار بار عدالت سے اپنی بیل کرا لیتا ہے وہ کہہ رہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کریں گے یہ تو وہی بات ہوگی کہ تیس پروری کو جیل بھرنے جا رہے تیس پروری جیل بھریں گے آپ فیصلہ کریں کیio بت سریعہ جو ہے وہ سوار تین لاک روپے پہ 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 ایک دن میں سوار لاک روپے کا اضافہ ہوا ہے سریعہ کی قیمت میں اب یہ سن دن لاک روپے سن سن کیا امالی سپورٹ ہو کی ذریع امالی نہیں آسکے گا سی میں ڈبوری بلاک امید بھائی میں بڑے اعترام کے ساتھ گزارش کروں کہ ہم فیصلہ کر لے کہ ہمیں منفی رہنا ہے یا منفی چیزوں کو چھوڑنا ہے اگر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمیں مضبط کام کرنا ہے مضبط سوچ کو جاگر کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمام مالی مشکلات کے باوجود حکومت کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کل تک تنقید یہ ہوتی تھی کہ سلام متاثرین کو اکیلہ چھوڑ دیا حالانکہ پوری پیپلز پارٹی پوری سندھ حکومت سلام متاثرین کے ساتھ موجود تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب خود موجود تھے بلکہ وزیر آزم کو کئی بار وہ سندھ کے متاثرہ عزلہ کے اندر لے کے آئے تاکہ ان کی تکلیف ان کو دکھائی جا سکتا تو جو تنقید کرنے والے جو منفی سوچ جن کی ہے نا وہ تو یہی کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہے گلاس آدھا بھرا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں آپ کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے میک شور کیا کہ آپ کی زمینوں سے پانی نکلے اور آپ کاشت کریں اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کاشت ہوئی آپ خود بادہ کے رہنے والے ہیں آپ اس بات کو کرفرم کر سکتے ہیں کہ آپ کے تالکے میں آپ کے زلے کے اندر آپ کے ڈیویجن کے اندر کاشت ہوئی ہے اور آپ کے بہت سارے دوست یہاں پر موجود ہے جو اس بات کو کنفرم کریں گے کہ جو جو ہمارے گندم کے کاشت کے عزلہ تھے وہاں پر الحمدللہ گندم کی کاشت ہوئی ہے یہ اکومپلشمنٹ ہے آپ کی عوام کی آپ کی حکومت کی اور اب حکومت آپ کو مزید رلیوز دینے جاری ہے ہم تو چاہیں گے سارے کام ہو جائے لیکن ہمیں اپنی جیب کو دیکھ کے اعلان کرنے کی ضرور ہے بکہ ہم اعلان خان نہیں ہیں ہمیں اپنے اعلان کو وفا کرنا ہوتا ہے اپنے وعدے کو وفا کرنا ہوتا ہے تو وہ وعدہ کرتے ہم جس کو پورا کرے اور الحمدللہ میرے پارٹی کے چیئرمن نے جو وعدہ کیا تھا وہ میرے پارٹی کے چیئرمن کی حکومت اس وقت پورا کرنے جائے گی آپ مرسا لوگ فادی صاحب یہ ایک یہ کہ آپ نے کہا گے پارٹی بورٹ yük скорее بڑی خبر یہ ہے ہاں کے بعد جا کراچی اور سور ایچ بورٹ کا چیئرمن اب میر ہوگا تو وہ جو بار بار ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ ہمیں وہ نظام چاہیے جس کے اندر بلدیاتی ادارے بلدیاتی نمائندے امپاورڈ ہوں تو آج متحدہ قومی مومنٹ میں تو الیکشن نہیں لڑا بھر اس کے باوجود کیونکہ کمیٹمنٹ ہماری تھی کہ ہاں ہم وان فورٹی ایک کے طرز پر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں آج اس کی تکمیل کا سلسلہ سٹارٹ ہوا جب ہم نے کراچی وارٹرین سیوریج بورٹ کیا چیرمن میر کراچی کو نامزد کر دیا ہے اسیملی میں یہ بل آئے گا قانون سازی ہو جائے گی مصطفیٰ کمال صاحب کا میں بڑا اعترام کرتا ہوں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں اعترام کرنا چاہوں گا لیکن بڑے اعترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جلاو گھیراو کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی دھرنے کی سیاست نے اس شہر کی خدمت نہیں کی کب تک ہم لوگوں کو مایوسی بیچیں گے کب تک ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کے کام نہیں ہو سکتے ہم آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے آئیے لوگوں کو امید کی بات کریں لوگوں کو بتائیں کہ ہر سیاسی جماعت بیٹھ کر آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجید ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے مسائل کو حل کریں گے یہ سنسز کی بات کرتے ہیں مردم شماری کی بات کرتے ہیں میں بڑے اعترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا لوگ تحقیق کیے بغیر بیانات دیتے ہیں تحقیق کیے بغیر بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ کے سنسز جب مکمل ہوئے اور وہ منظوری کے لیے آئے تو وزیر اعلی سندھ وہ واحد لیڈر تھا جس نے اپنے قول و فیل میں تعداد نہیں کیا ہر فیاسی جماعت آپ کے سامنے کھڑے ہو کے عوام کے سامنے کہتی تھی یہ غلط چنسز ہیں غلط مردم شماری ہوئی ہے اس کو بالکل بھی اپروو نہیں ہونا چاہیے سب کہتے تھے نا یہ لیکن جب متعلقہ آئینی فورم پر گفتگو ہوئی تو چاہے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان ہو پی ٹی آئی کے وزراء علی زہدی عصد عمر ہو جی ڈی اے کے وزراء ہو یا متحدہ قومی مومن کے وزراء ہو انہوں نے ان کی کمیٹی نے اس متنازہ سینسس کی منظوری دی جب وہ متنازہ سینسس کی منظوری کے لیے وہ کاؤنسل آف کومن انٹریس میں آیا تو واحد مجاہد ایک ہی تھا وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ تھا مراد علی شاہ وزیر اعلی سندھ تھا جس نے کاؤنسل آف کومن انٹریس کے جلاس میں اس نے کہا میں اس متنازہ سینسس کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے صوبے کی پاپیلیشن کو انڈر ریپورٹ کیا ہے بلوچستان کی پاپیلیشن کو آپ نے انڈر ریپورٹ کیا ہے انہوں نے ڈیسنٹ نہیں کیا اور جب پارلیمان میں توصیق کے لیے کیا تو اس پارلیمان میں پی ٹی آئی بھی تھی جی ڈی اے بھی تھی ایم کی ایم بھی تھی بلکہ جماعت اسلامی کے بھی عراقین ہیں اسیملی میں سینیٹرز ہیں مشترکہ اجلاس تھا پارلیمان کا وہ کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا صرف واحد آدمی جو پروٹیسٹ کر رہا تھا وہ پیپلز پارٹی کا جی ڈی اے سینیٹر تاج ہیڈر تھا جس نے اس وقت پارلیمان کے سامنے سندھ کی عوام کا مخدمہ رکھا کہ متنازہ سینسس ہیں ان کو بالکل بھی اپروف نہیں ہونا چاہیے تو ہم تو کھڑے رہے ہیں آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینسس کو اپروف کر آئے اوہ بھئی آپ پارٹن پارسل تھے اس متنازہ سینسس کو اپروف کرانے میں آپ نے کاش ہمارا اگر اس وقت ساتھ دیا ہوتا تو آج وہ سینسس منظور نہیں ہوئے ہوتے آٹھ سے نو ماہ ہو گئے ہیں یہ ادھر یہ ایک 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 آٹھ سے نو ماہ ہو گئے ہیں بلکہ اپنی الیکشن کے پہلے مرلے کو جو عوام نے وہاں پہ بھی اچھی رہے سے پیپلز پارٹی جیتی ہیں عوام کی ابھی تک وہاں پہ کام نہیں ہو رہے ہیں دوسرے مرلے میں پیپلز پارٹی نے کراچی سے بھی اچھی سیٹھے دکھا لیے یہ امیدوار کب علب اٹھائیں گے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مراد علی شاہ کو ایک لسٹ پیش ہوتی ہے دیلی بیسس پہ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں تو کیا اسی وہ لسٹ پہ عوام جو لے رہی ہیں اس کے چیک انڈ بیلنس کے لیے کیا پہلے ہیں پہلا سوال جو آپ نے کیا بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ کب چارج ازیوم کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر یہ منصر ہے کہ جیسے الیکشن کا فیض وہ مکمل کرتے ہیں ان کو حلف لیں اور الیکٹر نمائندے آج ہیں لیکن آپ نے یہ کہا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا موجود تھے جو لوگ صرف جھنڈے اور ڈنڈے میں بلیف نہیں کرتے ہیں جو عوامی خدمت میں بلیف کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں انہوں نے گراؤنڈ پر موجود رہے کام کیا فیاض بورٹ صاحب اسی اسیملی کے ممبر ہیں آپ نے وہ ویڈیوز تصاویر دیکھی ہیں مہر کی ان کی کہ ایک طرح وہ بند ٹوٹ رہا تھا لیکن اس نے اپنی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑ عوام کے ساتھ گراؤنڈ پر موجود رہا آپ نے جرام خان شروع صاحب کی تصاویر نہیں دیکھی ویڈیوز نہیں دیکھی کہ وہ تین تین فٹ چار چار فٹ پانی میں گئے ہوئے تھے آپ نے وزیر اعلیٰ سندھ کی تصاویر اور فٹیجز نہیں دیکھی تو ہم عوام میں سے عوام کے درمیان موجود تھے اور ہم نے کام کر کے دیکھا ہے اور اسی کام کی وجہ سے بار بار پیپلز پارٹی کے اراکین کو ووٹ ملتے ہیں مہنگائی چیلنج ہے اس کو چیلنج کو عبور کرنے کے لیے قابو میں پانے کے لیے اور زیادہ یک سوئی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے کام کیا جگہ جی ارباو یہ سب آپ جو بھی کام کر اعلانی مخلق ہوئی تو آپ کے کام کو مانیں گے نہیں لیکن آپ دو کام سنائے جاتے جا رہے ہیں کامینا کے احتیار ہیں ایک یہ کہ جمعات اسلامی کو راضی کرنے کے لیے کامینا کوئی ترمین کر رہی ہے حافظ نئی مہمار کے اعلان کے ساتھ میں میع کرنا تاکہ وہ ترمین ہو جائے مستقلتا آیا اور دوسرا یہ سنائے کہ ہمیں کہیں کہ ہماری سترہ سیٹے چھوڑی رہے ہیں تو کامینا ترمین کے ذریعہ ان کو گراج کی سترہ سیٹے واپر دلائے دیا ہے کون سی سترہ سیٹے مجھے پتہ نہیں سچی بات کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمکیوں کا مینڈیٹ سترہ سیٹوں سے زیادہ ہے بلدی ہاتھ میں سترہ تو آپ نے بہت کم کہی ہے ایمکی ایم قومی کی قومی کے جب الیکشن ہوں گے تب پتہ چل جائے گا اور وہ مینڈیٹ چھینہ ان کا پی ٹی آئی نہیں ہوگا تو اس لیے دوسری جو آپ نے نئیم اور ایمان صاحب کے لئے کہا میں کہتا ہوں کہ سیاست کریں لیکن عوامی خدمت کی سیاست کریں اپنی ذات سے منسلک سیاست نہ کریں انہ کا مسئلہ نہ بنائے کہ میر تو جماعت اسلامی کا ہوگا میر عوام میں سونا چاہیے اور جو میر بن جائے گا پھر وہ نہ جماعت اسلامی کا ہوگا نہ کسی سیاسی جماعت کا ہوگا کراچی کا مہر ہوگا اس کا کام ہے کراچی والوں کو ریلیو دے کراچی والوں کے مسائل حل کریں محضر رے کے کام ہے میں نے جو کل جنرل بردہ جلاس میں کتاب میں ڈاکو سالی مخورت سے ستکی کریں کہہنا تھا کہ جو کوٹے پر چاریس ویساد کوٹا مقرر کیا گیا تھا اس کوٹے کی بھی ہمیں نہیں ملتے ہیں چاری دو مسائل پر جو ہے وہ نوکیاں تھی گئی ہیں کراچی کے تر آج کابیلہ جلاس میں بھی سندھ کے اندر جو نئی بڑھتیاں ہوئی ہیں سندھ پولیس میں اس کے دو مسائل کو چیک کرنے کی بات ہوئی ہے کیا مانکہ ایسا ہے کہ چاری دو مسائل کے اوپر صرف حکومت کے اندر محبیاں حاصل کی گئی ہیں اور اب مکم آپ اس کوٹے کے اوپر دھرنا دینے جا رہے گی تو آپ پر پیسلنگ کو ملکت کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے مکم تو کسی نہ کسی ایشو کے اوپر دھرنا دینے جائے گی رائٹ ہے ہر سیاسی جماعت کہا کے وہ پروٹیسٹ کرے لیکن شہر کو مفلوز بنانے کی شہر کو بند کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی میں بڑے اعترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کسی کو پروٹیسٹ کرنا ہے بلکت پروٹیسٹ کرے لیکن شہر کو جو کہتے ہیں ہم شہر کو بند کر دیں گے ہم سندھ حکومت کو بند کر دیں گے یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر اتنی پولٹیکل میچورٹی اب ہونی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے اشتناب کرنا چاہیے جو دوسری بات آپ نے کی آج کابینہ کے ایک رکن نے یہ ایشو ریس کیا کہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈومیسائل کی خلاف ورزی کی گئی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہوئی وزیرالہ نے دریافت کیا کہ کوئی ہے شوائد آپ کے پاس کوئی ڈریکٹ چیز ہے تو وہ چیز نہیں تھی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ جی انکوائری کرا لی جائے اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے تو آئی جی صاحب کو یہ ٹاز دی گئی ہے کہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے آیا اس کے اندر کوئی غلط فیک ڈومیسائل کے اوپر تو یا جالی پی آر سی کے اوپر تو کوئی بھڑتی نہیں ہوا تو اس کی جو انویسٹیگیشن کی ریپورٹ آئے گی اس انویسٹیگیشن ریپورٹ کو مندر عام پر لے آئے جائے گا میں آپ کو اس بات کو کمپلیٹ حکومتی سپورٹ پر یہ کہہ رہا ہوں کہ گورننٹ آف سندھ یہ نہیں چاہتی کہ سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو سندھ کی عوام کا جو جائز روزگار ہے اس کو جالی دستاویزات کے بیز بنا کے کوئی چھیننے کی کوشش کرے جو شخص بھی یہ جالی کام کرنے کی کوشش کرے گا سندھ رکومت اس کے خلاف کھڑی ہوگی اور جو سیاسی جماعت اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے ہم ان کے ساتھ بلکل مل کر کام کریں گے ہم کمیٹڈ ہیں کہ کوئی جال سازی اس حوالے سے نہیں ہونی چاہیے اور جو روزگار کا حق سندھ کی عوام کا ہے وہ روزگار کا حق سندھ کی عوام کو ملنا چاہیے تب ایدر کے بارے اس طرح کی کوئی بات زیرے بحث زیرے غور نہیں ہے اور میں سمجھتا پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو انوالز نہیں کرتی اسازہ کے 9 گریٹ سے 14 گریٹ کرتے گیا تھا لیکن وہ ٹائم سکیل نہیں دیا گیا تھا آج ہیلپ انہوں کو ٹائم سکیل نہیں دیا گیا ٹائم سکیل اگین پرفارمنس بیس بنانے کی ضرورت اور کابینہ نے آج یہ نہیں کہا کہ بلانکٹ ٹائم سکیل دے دیا جائے گا پرفارمنس ورینٹی ہوگا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پروموشن ہونی چاہیے ترقی ہونی چاہیے لیکن جو لوگ کام نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی پروموشن نہیں ملنے چاہیے میں مادرت چاہتا ہوں آپ بیس کانفرنس کی ابتداف یہاں موجود تھے اور میں مادرت چاہتا ہوں اس پر کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں امتیاز شیخ صاحب بھی تھے میں بھی تھا آجی صاحب بھی تھے اور کمیٹی اٹھ کہ آپ ایسی پالیجی فومیلیٹ کریں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ شاید موب جسٹس پر بلیف کرتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا نظام یا عدالتی نظام وہ اتنا سست ہے کہ ان کو انصاف ملنے میں اتنا عرصہ لگتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں قانون کپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے اس حوالے سے اس کابینا کپٹی کی پیشلے دنوں ملاقات ہوئی میٹنگ ہو چکیے انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کیے اور وہ سفارشات کابینا کے سامنے پیش کر دی جائیں گی I thank you very much I need to go now اگر پہلے نو آئیکوں پہ زائن کروایا آپ نے ام اے اس کو کہا میں خود الیکشن لڑوں گا پھر پیچھے اٹھ گئے اور آجلان کا جنہوں نے استیفہ دیا ہے وہی دوبارا الیکشن لڑھ لے اس کا جواب ہے ازان پر ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں اپنی ذات سے عشق کہہ سچا باقی سب افثانے ہیں عمران خان